دوستو گھر سے بڑھیا جگہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہ وہ آسیانہ ہے جہاں پر ہر لوٹنے والا خوش رہتا ہے اور کئی طرح کی پریشانے سے بچا رہتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اگر اپنے آئے تو سوادیشی ہو جاتے ہیں اور اگر پرائے آئے تو مہمان ہو جاتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں کسی بھی رتبے پر پہنچ جائیں کسی بھی عہدے پر پہنچ جائیں پر ایک دل لوٹ کر گھر ہی آنا ہوتا ہے اور اسی لیے یہ گھر سب ہی کو پیارا ہوتا ہے ہماری زندگی ایسے ہو چکی ہے کہ ہم صبح گھر سے بھاگتے ہیں روجی روٹی کمانے کے چکر میں کاغذ کے چند ٹکڑے کمانے کے چکر میں ہم اپنا چینہ سکون کبھی نہیں دیکھتے اور پھر دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد ہمیں آخر واپس گھر ہی لوٹ کر آنا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں یہ کاغذ کی حوص اس طرح سے ہوتی ہے گی وہ اپنے گھر میں ہی مہمان کی طرح ہوتے ہیں پر دوستو ہمارے ملک کا ہمارے سماج کا ایک ایسا طبقہ ہے جو گھر میں بہت زیادہ انجوئی کرتا ہے گھر کی صحیح مطلب اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایکچول میں گھر کیا ہوتا ہے اور دوستو یہ طبقہ ہے کسانوں کا طبقہ کسان صبح اپنے کھیتوں میں گھر سے نکلتا ہے اور جب تھک ہار کر شام کو گھر آتا ہے اپنے پریوار جنوں سے ملتا ہے تو گھر اس کے لیے ایک جنت کی طرح ہوتا ہے اور اس کے لیے چین و سکون کا سبب بنتا ہے اگر آپ بھی اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ایک پیاری سی لائن لکھیں اور اپنے گھر کے بارے میں اسے ڈسکرائب کریں کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کتنی امپورٹینس رکھتا ہے